مطب کا عام معمول ہے کہ ہم کاواجات کے ساتھ علاج کرتے ہیں اور کاواجات میں بھی جڑی بوٹیوں ہوتی ہیں اور کیچن کی چیزیں ہوتی ہیں انگریجی عدویات کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جبکہ ان چیزوں کے کوئی مذر اثرات جو ہیں وہ نہیں ہوتے اناب اور دیسی اجوین کا کعوہ بنانے کی ترتیب بتانے سے پہلے ہم آپ کو ان کی پہچان کروانے لگے ہیں یہ ہے جی اناب یہ لال رنگ کے بیر ہوتے ہیں پنساری سے عام مل جاتے ہیں یہ دیکھیں جی اناب اناب جب بھی آپ نے خریدنے ہیں ایسے صاف سترے لینے ہیں بعض اوقات گلے سڑے ہوتے ہیں وہ نہیں لینے یہ ایسے صاف سترے یہ دیکھنے ہیں دوسرا ہے جنابی آریج یہ دیسی اجوین اجوین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس کی پہچان جی ایسے جب آپ اس کو مس لیں گے مس لنے کے بعد جب سونگیں گے تو ایک بہت پیاری سی خوشبو اس میں سے آتی ہے اجوین کی مختلف قسمیں ہیں ایک دیسی اجوین ہے ایک خوراسانی اجوین ہے ایک اجوین کو کرفس یا اجمود بھی کہتے ہیں اور ایک وال اجوین ہوتی ہے آپ نے ابھی جو کاوہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں یہ دیسی اجوین آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس کی اچھی طرح سے پہچان کر لیں یہ دیکھیں یہ عام گھروں میں بھی استعمال ہوتی ہے مشلی کو لگانے کے لیے پکوڑوں میں ڈالنے کے لیے یہ نمکوں کے اندر بھی ڈلی ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے اناب اور دیسی اجوین اب ان کے مزاج کیا ہے بہت سے حکمہ کرام پوچھتے ہیں کہ آپ ذرا ان کے مزاج بھی بتا دیں یہ اناب جو ہیں ان کا مزاج ہے خوشک اور گرم اور قانون مفرد آزا میں اس کو کہتے ہیں ازلاتی غدی مزاج اور یہ جو اجوین ہے دیسی اجوین اس کا مزاج ہے گرم خوشک یعنی غدی ازلاتی اب آپ نے ان کی اچھی طرح سے پہچان کر لی کعوہ بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے کعوہ بنا کے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا ناظرین اکرام اپنے مطب میں ہم تقریباً ہار مریض کو کسی نہ کسی جڑی بوٹی کا کعوہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ یہ چیزیں مکس کر کے کعوہ بنانا ہے بہت سے دوست یہ فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کعوہ بنانے کا طریقہ کیا ہے تو کعوہ بنانے کا طریقہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو جب بھی کعوہ بنانا ہو تو آپ اسی طریقے کے ساتھ بنائیں گے آج بنا رہے ہیں ہم کعوہ جی اناب اور اجوین کا کعوہ بنانے کے لیے یہ چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ کو جنابر یہ آگ جلانے کے لیے یہ چولا ہو سوس پان ہو یہ شہد ہو کپ ہو ایک چمچ ہو اور یہ ایک پونی ہو یہ ٹوٹل چیزیں ہیں جی اب کیا کریں گے جی آپ سب سے پہلے تو اس میں چار دانیں اناب کے ڈالیں گے اور آدھا چمچ آپ نے ڈالنا ہے جی دیسی اجوین کا یہ آدھا چمچ بس جی اب جلالی ہے جی آگ اب کیا کریں گے آپ جی کہ یہ جو اناب اور اجوین ہے اس کے اندر آپ نے ایک گلاس پانی کا ڈالنا ہے ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو چولے پہ چڑھا دے اور نیچے آگ جلتی رہے ایک کام آپ نے کرنا ہے اس کو توجہ سے سن لیں کہ اس کے اوپر آپ نے ڈھکنا رکھ دینا ہے اچھی طرح سے بندو تاکہ اس کی ہوا باہر نہ نکلے ڈھکنے کو بار بار کھولنا بھی نہیں آپ نے اس کو آپ نے اُبالنا ہے جی چار سے پانچ منٹ تک اس سے زیادہ نہیں بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ تین گلاس پانی ڈال لیتے ہیں اور اُبالتے اُبالتے جب ایک گلاس رہ جاتا ہے پھر اس کو اتارتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے بس چار سے پانچ منٹ تک اس کو اُبالے جب یہ اُبل جائے گا آپ کو اس کی آواز شون شون کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کہوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اُناب اور اجوین کا کہوہ تیار ہو رہا ہے میں آپ کو اس کے فائدے بتاتا چلوں جیسے آج کل موسم سرمہ ہے موسم سرمہ میں نزلہ، زکام، خانسی اور بخار عام ہوتا ہے نزلہ، زکام، بخار اور خانسی کے لیے آپ نے یہ کہوہ دن میں تین سے چار بار پینا ہے اور اس کو گرم گرم چائے کی طرح ہی پیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ اتنا گرم نہ پیشے گئے تو نیم گرم پیش کو استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ جب بھی پیاس لگے یہی کہوہ پیئیں جی اب اس کو آپ نے پون لینا ہے شہد آپ کا خالص ہونا چاہیے اب اس میں ایک چمچ یا ڈیڑھ چمچ آپ شہد جو ہے وہ ایکس کے اندر مکس کر لیں اچھی طرح سے ہلائیں گے تو یہ شہد سارا مکس ہو جائے گا یہ دیجئے آپ کا کیوہ جناب تیار ہو گیا اس کا کلر بھی آپ دیکھ لیں یہ بلکہ سیائی مائل نہیں ہے عدویات کے جو اجزاء ہیں اس کے اندر سارے آگئے ہیں اب آپ نے یہ چائے کی طرح گرم گرم چھٹ چھٹے گھونٹ کر کے نوش کرنا ہے حضرین اکرام آپ نے اناب اور لیسی اجوین کا کعوہ بنانے کا طریقہ بھی صیف لیا ہوگا اس کے فائدے بھی سمجھ لیے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ